بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لیٹس تارٹ چپٹر نمبر ون حدیث نمبر فور کتاب الوحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے سمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک پرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہش ساہے کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اہلہ خواہ فور کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بھڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی